آج ہے مہدید کے پاگل شما بھی ہے پروانا بھی اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل حاضر خدمت ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم آلیا بیگم پہ بنانا چاہتے ہیں آلیا بیگم پہ میں نے ایک پہلے بھی ویلوگ بنائے جس میں میں نے ان کی فلمی زندگی اور ان کی جو نیجی لائف تھی اس کے متعلق ڈیٹیل سے آپ کو سارا کچھ بتایا تو آج میں یہ بنانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو فلمی کیریئر میں جو زیادہ مقبول فلمیں ہوئیں اور بڑے بڑے پیارے گانے آپ یقین کریں کہ جتنی ہرونے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو دل کو چھو جانے والے جو گانے تھے اس دور کے وہ بڑے پیارے گانے تھے وہ میرے دل کے بڑے قریب تھے تو میں نے کہا وہ سارے میں ایک لسٹ بنا کر وہ پیاری سی لسٹ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آلیا بیگم پہ جو گانے فلم آئے گئے جن جن فلموں میں فلم آئے گئے وہ ساری فلموں کا تو ذکر میں نہیں کر سکتا تقریباً ایک سو اور ستر کے قریب جو گانے تھے ان پہ جو پیچرائز ہوئے آلیا بیگم پہ اور وہ انتہائی خوبصورت گانے تھے تو ان میں سے کچھ جو میں نے چن کے جو گانے نکال لیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور جو جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ جب پچھلے بیگم میں آلیا بیگم کے میں نے وہ جو ان کا ذکر کیا ان کے حاج اقبال حسن صاحب کے جو ساتھ معاشقہ تھا حاج صاحب ان کو بہت لائی کرتے تھے وہ بھی میں نے سارا کچھ بیان کی ہے شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو اور انہوں کا یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر ہیرو بڑے ہیرو کے ساتھ لالہ صدیر سے لے کر وعید مراد صاحب تک اور اقبال حسن اور تقریباً جوسف خان صاحب اور بہت سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایزے ہیرو بڑے کام کیا اور وہ ساری لسٹ آپ کی حاضر خدمت ہے انچے محل ایک فلم تھی جو کہ 1962 میں بنی تو اس میں انہوں نے چائر آرٹس کا جو کردار ادا کیا علیہ بیگم نے اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا گیا اور پھر آہستہ 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 وہ ایزے ہیرون کے طور پر بھی آئیں اور حسن طارق صاحب ایک ہمارے بڑے مشہور ہدایتکار تھے انہوں نے ایک فلم بنائی شما پروانہ جو کہ انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی اور اس فلم کا ایک گانہ بڑا مشہور ہوا اور انتہائی لوگوں نے وہ اس کو پسند کیا اس کے بول کو یوں تھے کہ آج ہے میں فلدید کے قابل شما بھی ہے پروانہ بھی انیس سو ستر میں یوسف خان صاحب کا بھی بھرپور دور تھا اور بڑے خوبصورت ہیرو تھے اور بڑا زیادہ کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کی جوڑی بنی آلیا بیگم کی اور ان پہ ایک گانہ پچر آئیز ہوا جس کا فلم کا نام تھا ٹریکسی ڈرائیور اور اس کے بول کوئی یوں تھے تو میرا بیلی میں تیری سجنہ اور انیس سو اکتر کا سال جو تھا وہ پھر شیر خان کا سال تھا اور حاج اقبال حسن صاحب کا سال تھا اور اس کے بعد پھر حاج اقبال حسن صاحب کو بہت عزت ملی اس میں انہوں نے ایک ڈاکو کا کردار ادا کیا اور انتہائی مقبول ترین فلم تھی وہ اور اس میں حاج اقبال حسن صاحب کی ایکٹنگ کی جو ویریئیشن تھی وہ برپور طریقے سے انہوں نے بتایا کہ میں ایک بہت زبردست آرٹسٹ ہوں اور ہم نے مانا ساری دنیا نے مانا ان کو شیر خان اس فلم کا ایک گانہ بہت پیارا گانہ کہ میں بھی بدنام سیان تو ہی بدنام ہے تُو ملے کدھی کدھی سبب کیے میں تیرے بغیر رہنی سک دی ہائینا کرے کدھر میری سبب کیے میں تیرے بغیر رہنی سک دی حاج اقبال حسن صاحب اور علیہ ویگم کی وہ انتہائی خوبصورت جوڑی اور آپس میں بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والی تو ان کے گانے بھی جو ایک رچاؤ تھا دونوں کا وہ بہت پیارا تھا کیونکہ ان کے پیچھے ایک سٹوری تھی تو حاج اقبال حسن صاحب اور علیہ کا ایک گانہ وہ بھی بڑا پیار ہے کہ چانجر آج کچھ کہن دی ہے اور پھر انیس سو اکتر میں ایک فلم آئی دنیا پیسے دی اس میں ایک گانہ ایک بہت زیادہ پیارا گانہ جو بہت مقبول ہوا اور میرے دل کے بہت قریب ہے اس کے بول کو یوں ہے اٹھوے مناں اٹھوے مناں تینو ناچ نچاوان آج شرما دی خاکوڑاوان پیرانو جنجیاں پاکے ہتھانو ہتھ کڑیاں لاغے گلوچ پاکے تٹھیاں با اٹھوے مناں انیس سو اکتر میں ایک فلم بنی جو کہ وحید مراد صاحب کے اوپر گانہ پچرائز ہوا اور علیہ بیگم کا دونوں کا پیر تھا اس فلم میں تو مستانہ ماہی اس فلم کا نام تھا اور بہت ہی مقبول گانہ تھا وہ اور جو کہ علیہ بیگم کی بھی پہچان بنا اور بڑی عزت ملی ان کو اس گانے سے اور وحید مراد صاحب کو بھی وہ سمجھ لیں کہ ان کی ایک تصویر بن گیا وہ گانہ ان کی وہ شکل یاد آ جاتی تھی اس گانہ سننے کے بعد تو اس کے بول کچھ یوں تھے انتہائی مقبول گانہ سیونی میرا ماہی میرے پاک جگاون آ گیا پھر انیس سو بہتر میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا پتر دا پیار تو اس کا گانہ بھی میں نے وہ چنے اور آپ کے خدمے میں پیش کرتا ہوں گانہ بڑا پیار ہے تو اس کے گانے کے کچھ بول ہیں اور انیس سو بہتر میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا جھگنو اس کا گانہ بھی بڑا پیارا تھا بے بے قدر مردو چنگیاں قدران پیار دیاں جان دےو اسی ملن لی تڑپ دے رہن دے تسی ملن نیان دےو انیس سو بہتر میں ایک فلم آئی جس کا نام تھا فرض اور ممتہ تو اس کا ایک گانہ تھا کہ بلایا جب چلے آئے نائت ہو تو ایسی ہو پکارا جب چلے آئے محبت ہو تو ایسی ہو محبت ہو تو ایسی ہو بلایا جب چلے آئے نائت ہو تو ایسی ہو اور انیس سو چھہتر میں پھر ایک فلم آتی ہے جس کا نام تھا غیرت اور اس فلم میں سلطان راہی صاحب کے ساتھ ایک گانہ بہت مشہور ہوا اور وہ سمجھ لیں کہ سلطان راہی صاحب کی ایک پہچان بن گیا گانہ اس دور میں ہم دوستوں کے چھوٹے چھوٹے تھے مگر یہ بہت زدہ عام تھا یہ گانہ اور اس کے بول کوئی جوں تھے کہ کنڈلاندے والا والے آئے تیرے نال پیار پالے آئے اور ایسے ہی پھر وقت گزرتا گیا بہت سے ہیروز آتے گئے ان کا دور آتا گیا انہوں نے اپنے کام میں اپنا حصہ ڈالا اور پھر اور نیا ہیرو آ گیا لیکن آلیا بیگم نے تقریباً دو سے دھائی دہائیوں تکر تقریباً سارے جتنے بھی ہیروز تھے ان کے ساتھ کام کیا پھر ایک ایسا بھی دور آیا کہ علی جاز ننے کا دور آ گیا اور اس میں بھی پھر ننہ صاحب کے ساتھ ایک گانا جو بڑا مشہور ہوا آلیا بیگم کا وہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے نوکرت مالک اس فلم کا نام تھا انیس سو بیاسی میں وہ بنی تھی تو اس کے بول کوئی یوں تھے کہ یاری ہو گئی جا تیرے نال دھولنا جو لسٹ میں نے بنائی وہ آپ کی خدموں میں پیش کی تو کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ اس قسم کی کہ وہ جس اداکارہ کے متعلق میں نے آج آپ سے ذکر کی ہے آپ یقین کریں کہ وہ انتہائی خوبصورت اور بہترین ڈانسر اور بڑی زبردست ڈراما بولنے والی ایکٹر تھی اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری میں جو کہ چند لوگ جو چند آرٹسٹ ایسی ہوئی ہیں فیمل آرٹسٹ جنہوں نے اپنا نام کمائی ہے اور آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ ویلوگ بنایا ہے کہ جو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو ان پیارے پیارے آرٹسٹوں کو تو ان کا ذرا ٹائم اچھا گزرے اور وہ اس ویلوگ کو انجوائے کریں تو نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ اور بھی بڑی بڑی پیاری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ